بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پپنس کچن اور میں ہوں علی عمل ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو اب چلتے ہیں اپنے کچن میں اور بناتے ہیں آج کی ریسے پی بسم اللہ الرحمن الرحیم پپنس کچن میں انشاءاللہ آج میں بناوں گا چکن بھینڈی چکن بھینڈی بنانے کے لیے میں نے بھینڈی لی ہے آدھا کلو سب سے پہلے میں نے بھینڈی کو اچھے طریقے سے دھویا خوش کیا اور اس کے بعد میں نے بھینڈی کا جو ہیڈ ہے اور ٹیل ہے اس کو میں نے نکالا اور اس کے بعد میں نے بھینڈی کو اس طریقے سے کاٹا ہے آپ کی مرضی ہے آپ بھینڈی کو کسی بھی طریقے سے کاٹ سکتے ہیں جسا آپ کو اچھا لگے تو مجھے یہ اچھا لگا تو میں نے اس طریقے سے سلائس میں بھینڈی کو کٹ لیا ہے سب سے پہلے بھینڈی کو فرائی کریں گے تو سب سے پہلے کڑھائی میں شامل کریں گے ایک پیالی تیل آنچ جلائیں گے تیل جب گرم ہو جائے گا تو اس میں بھینڈی کو فرائی کریں گے بھینڈی کو فرائی اس لیے کرتے ہیں تاکہ بھینڈی کی جو لیس ہے وہ فرائی کرنے سے سیل ہو جائے تیل گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے بھینڈی ڈالیں گے اور بھینڈی کو فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی وقت بہت زیادہ اس میں بھینڈی نہیں ڈالیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالتے جائیں گے اور فرائی کریں گے اور یاد رہے کہ بھینڈی کو بہت زیادہ کالا بھی نہیں کریں گے تو یہ بھینڈی فرائی ہو چکی ہے بھینڈی کا کلر چینج ہو چکا ہے بھینڈی کو باہر نکالیں گے تیل سے اب اور بھینڈی فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن بھینڈی کے لیے میں نے ایک کلو مرگی کا گوشت لیا ہے اور آدھا کلو بھینڈی میں نے لی ہے یہ بھینڈی بھی فرائی ہو چکی ہے اس کو بھی نکالیں گے اور اسی طریقے سے ساری بھینڈی فرائی کریں گے میں نے ساری بھینڈی فرائی کر لی ہے اور اب آگے کا پراست شروع کریں گے پپنس کچن میں آج میں بنا رہا ہوں چکن بھینڈی سب سے پہلے میں نے بھینڈی کو فرائی کر لیا ہے اب بنائیں گے چکن بھینڈی کے لیے مسالہ مسالہ ان ساری چیزوں سے بنائیں گے جس کے لیے میں نے ایک بڑی پیاز لی ہے اور چار ادد ٹاماٹر ایک ادھرک کا ٹکڑا اور اس کے علاوہ لیسن کے جوے ہیں یہ ساری چیزیں بلینڈر جگ میں ڈالیں گے اور ان کو بلینڈ کریں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں شامل کریں گے پیاز موٹا موٹا کٹ کر اس میں ڈال دیں گے کیونکہ آگے اس کو بلینڈ ہونا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑی پیاز میں نے کٹ کر بلینڈر جگ میں ڈال دی اور ٹاماٹر ٹاماٹر بھی رفلی کٹ کر اس میں ڈال دیں گے اور یہ چوتھا ٹاماٹر یہ ادھرک کا ٹکڑا اس کو بھی رفلی کٹ کر اس میں شامل کر دیں گے بلینڈر جگ میں تقریباً چھے سے آٹھ جوے لیسن کے یہ بھی سارے اس میں شامل کر دیں گے اب اس کو بلینڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار چھوڑی کی مدد سے اس کو تھوڑا آگے پیچھے کریں گے تاکہ آسانی سے بلینڈ ہو جائے تاکہ آسانی سے بلینڈ ہو چکا ہے اب اس وقت اس میں شامل کروں گا ہری مرچیں تقریباً پانچ سے چھے عدد یہ بھی مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائیں گی الحمدللہ سارا ہرہ مسالہ بلینڈ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھئے اس میں میں نے بالکل بھی پانی شامل نہیں کیا ہے پانی اس میں ضرور ڈالیں گے لیکن جب ہم یہ مسالہ چکن میں شامل کریں گے تو اس وقت تو مسالہ بلینڈ ہو چکا ہے اور اب آگے کا پروسس شروع کرتے ہیں چکن بھینڈی بنانے کے لئے میں نے کڑھائی لے لی ہے اور کڑھائی میں وہی تیل ہے جس میں میں نے بھینڈی کو فرائی کیا تھا تو اس میں تقریباً آدھی پیالی اور میں تیل کی شامل کر رہا ہوں اب میں آنچ کو کھولوں گا چکن بھینڈی بنانے کے لئے یہ میں نے مرگی لی ہے اور مرگی میں نے ایک کلو لی ہے تو مرگی کے جو بڑے بڑے پیسز ہیں وہ میں نے ایسے ہی رکھے ہیں ان کو میں نے کٹا نہیں ہے تو جیسے ہی تیل گرم ہو جائے گا تو اسی تیل میں مرگی کو فرائی کریں گے تیل گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں شامل کریں گے مرگی بسم اللہ الرحمن الرحیم مرگی کو تیز آنچ پہ اچھے طریقے سے فرائی کریں گے مرگی کو تب تک فرائی کریں گے جب تک کہ مرگی کا جو کلر ہے وہ گولڈن نہیں ہو جاتا جب مرگی کا کلر گولڈن ہو جائے گا تو اس میں بلین کیا ہوا مسالہ شامل کریں گے تقریباً مرگی میں شامل کریں گے بلین کیا ہوا مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالے میں تھوڑا پانی شامل کریں گے تاکہ بلینڈر سے آسانی سے نکل سکے اب اس مسالے کو اچھے طریقے سے بھونیں گے اور اس وقت اس میں شامل کریں گے مسالے ایک کھانے کا چمچہ بلکل بھر کے اس میں ڈالیں گے پسی ہوئی لال مرچ آدھی چائے کا چمچہ حلدی ایک چائے کا چمچہ لیولڈ پسا ہوا دھنیا اور اب اس مسالے کو بھونیں گے الحمدللہ مسالے کا کچھاپن ختم ہو چکا ہے اور مسالے سے جو تیل ہے وہ اوپر آ چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ مسالہ بھون چکا ہے یہ مرگی ہے اور مرگی کو پکنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے اگر یہ ریسے پی آپ مٹن سے بنائیں گے تو اس اسٹیج پی آپ اس میں پانی شامل کیجئے گا اتنا پانی کے جس میں مٹن گل جائے اب میں اس میں شامل کروں گا آدھی چائے کا چمچہ گرم مسالہ پاودر ہس بے ذائقہ نمک بلکل تھوڑا اس میں پانی شامل کروں گا کیونکہ اس وقت اس میں بھینڈی شامل کروں گا اور اس کو سلو آنچ پہ پکاؤں گا پانی اگر نہیں شامل کروں گا تو نیچے جلنے کا خطرہ ہوگا اس لئے اس میں بلکل تھوڑا پانی شامل کروں گا تاکہ نیچے لگے نہیں پانی شامل کرنے کے بعد تھوڑا اس کو مکس کریں گے اور اب اس کے اوپر فیرائی کی ہوئی جو بھینڈی ہے اس کی تہہ لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رہے کہ بھینڈی ڈالنے کے بعد چمچ نہیں چلائیں گے اور آنچ کو سلو کریں گے جیسے دموالی آنچ ہوتی ہے اور اس کو ڈھک دیں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے اور اب میں اس کو ڈھک دوں گا تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے بلکل سلو آنچ پہ تاکہ مرگی کی بھی قصر پوری ہو جائے اور جو بھینڈی میں قصر باقی ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں نے آنچ بند کر لی الحمدللہ چکن بھینڈی بلکل تیار ہے اور اب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے الحمدللہ پپنز کچن میں آج میں نے بنائی ہے چکن بھینڈی اور آپ بھی ضرور بنائیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو فار واشنگ